تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بھنی ہوئی کلیجی کی ریسپی تو میں آپ کے لئے اتنی ایزی ریسپی لے کے آئی ہوں کہ آپ جھٹپٹ سے اسے بنا لیں گے اور ایسی جھٹپٹ کلیجی کی ریسپی کتنی لذیذ اور مزیدار کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور آپ اسے گھر میں ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اسلام علیکم میں آئی شاہ لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک ایزی ریسپی یہ آپ گھر میں آسانی سے بنا لیں گے تو شروع کرتے ہیں ہماری ریسپی تو سب سے پہلے میں نے لئے ہے چار عدد پیاز جسے ہم باریک کٹ لیں گے تو کٹ تو کٹ تو کٹ اس کے بعد ہم نے چار اداد مرچیں لی ہیں اسے ہم کٹ لیں گے اس میں ہم نے ایک میرچ میں بیچ سے کٹ لگائے لیا ہے ایک پیس کے چار پیس کر لیا ہے اب جیسے بھی ملنائے کٹ سکتے ہیں اس کو گول بھی کٹ سکتے ہیں جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے کلے جی لگ بگ 200 گرام کلے جی ہم نے لیا یہاں پر اسے ہم نے دھو لیا ہے یہ کافی بڑے بڑے پیس تھے تو میں نے اس کے تھوڑے سے چھوٹے پیس کر لیا ہے تاکہ گلنے میں یہ آسانی ہو جائے گی اس کی اب میں نے لیا ایک پریشر کوکر کیونکہ ہمیں اس میں گلانا ہے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈالا ہے سرسو کا تیل آپ ریفائن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں زیادہ تر نون ویج مسترڈ آئل میں بناتی ہوں یا سرسو کے تیل میں بناتی ہوں ریفائن میں بہت کم کھانا بناتی ہوں اس میں ہم نے ڈال لے ہیں تیج پتے تین الائچی تین لانگ چار تھوڑا سا فرائی ہو گیا ہے اب ہم نے جو اس میں کٹی ہوئی پیار رکھی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اس میں اسے ہم تھوڑا سا براؤنگ ہونے تک فرائی کریں گے تیز آج پہ نہیں کریں گے کیونکہ تیز آج پہ کرنے پہ یہ جل جاتی ہے تو ہم اس پہ دیرے دیرے براؤن کریں گے براؤنگ ہونے شروع ہو گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پیاز آلماسٹ براؤن ہو چکی ہے بہت اچھا کلر آیا ہے تو ہم اس میں کلیجی ڈالیں گے تھوڑا سا فرائی کریں گے ہمیں اسے ابھی فرائی زیادہ بھی نہیں کرنا ہے تو ہم اس میں سارے مسالے ڈالیں گے کیونکہ ہم بعد میں اس کو فرائی کریں گے تو ہم نے اس میں آدھرک لسون کا پیس ڈال دیا ہے اب ہم اس میں باقی کے سارے انگریڈینٹ ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے لال ملچ تقریباً ایک چمچ کشمیری لال ملچ لگ بھگ آدھا چمچ کلر کے لیے آئی ہم نے ڈالا ہے آدھا چمچ دھنیا پاوڈر حلدی 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 کافی اچھا کلر لے کے آتی ہے اس کا اب ہم سب انگریڈینٹ کو چلا لیں گے ملچ 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 تکریباً ایدہ چمچ نم enfrent من نمک ہمیں کوکر کو کھول لینا ہے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے یہ جب ہم بھونیں گے بھی تو یہ پانی بھی مر جائے گا تو اب ہم اس میں باقی کے بچے ہوئے مسائلے ڈالیں گے یہ تقریباً میں نے آدھے سے آدھا چمچ کالی مرچ لی ہے اور آدھی ٹی سپون گرم مسالہ جو کی میں نے گھر میں بنایا تھا جو میں نے مرچ کاٹی تھی وہ ڈال دی میں نے اب ایک کام رہ گیا اس کا صرف اور صرف بھونائی اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے بہت اچھا اس کا کلر آ رہا ہے تقریباً ہم اس کو پانچ منٹ تک بھونیں گے میں نے کافی دیر اس کو بھونائی کی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب بھون چکا ہے پانی بھی اس کا مر چکا ہے تو جو بچا ہوا پانی ہے ہم اس کو اور بھونیں گے جسے کی وہ بھی ختم ہو جائے گا دوستو جو سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز وہ ہے بھونائی اس کی تو ہمیں اس کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے یہ بلکل گل چکی ہے اور یہ پک چکی ہے پوری بہت اچھا سا ٹیکچر آ گیا ہے اس میں بھونائی اس کی بہت ضروری ہوتی ہے جس سے کہ یہ ایک دم سارے مسالے آپس میں مکس ہو جائیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلیجی بھونی ہوئی ایک دم تیار ہو چکی ہے اسے آپ روموالی روٹی کے ساتھ کھائیں گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کوئی روٹی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں آپ کو یہ بہت ہی لزیز لگنے والی ہے تو اب ہم اسے باول میں پلٹ لیں گے اور یہ ہماری کلیجی بلکل بھی تیار ہے تو آپ اپنے دوستوں کو کھلائیے اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیے مہمانوں کو کھلائیے کسی کو بھی کھلائیے اس میں ہم تھوڑا سا گارنش کر دیں گے یہ بہت لزیز لگ رہی ہے مجھے میں نے پہلے سے ہی چوب کر کے دھنیا رکھی دی اور مرچ تو جیسا کہ مجھے دھنیا بہت پسند ہے تو میں زیادہ تار اپنی ریسپیز میں دھنیا کا استعمال کرتی ہوں تو میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک بار فیر سے ٹرائے کیجئے گا گھر میں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر ملوں گی میں اگلی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی